نظرین اس وقت اگر بات کروں تو بلاک کاسٹیگڑ کے پنچائت لور مندھار بی سے گرانڈ زیرو کی ریپورٹ آپ سب ہی ویورز تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ناظرین بتاتا چلوں کہ آج جو میرے پیچھے یہاں پہ پبلک دیکھ رہے ہیں کیپشن میں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ پبلک اور پولیس کے بیچ میں جو آج میٹنگ کہی گئی ہوئی تھی اور اس میٹنگ کے جو مین مقصد ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ میرے ساتھ سرپنچ دونوں پنچائتوں کے ہیں اپر مندھار اور لور مندھار بی کے اور کچھ لوگ بھی تھے پبلک کیا اس پبلک میٹنگ میں انہوں نے پولیس سے میٹنگ کی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اور سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا یہاں کے پترکار بھی ہے اور ایک انجیو سے بھی تعلق انجیو کو بھی چلاتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا ان کا ایک بڑا اچھا خاصا رول بھی رہتا ہے ہر جگہ جہاں پہ کسی کی بھی ہلپ ہوتے ہیں وہ ہلپ پھول کرتے ہیں اور ان سے ہی ریلیٹ آج ایک پروگرام رکھا گیا ہوا تھا پنچائت لور مندھار بھی میں وارڈ نمبر ایک ہے ان سے ہی جاننے کی پہلے ہم کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں ویم نیوز 24 انڈو سیان میں تھانکیو ریاض جی تھوڑا سا آج کی میٹنگ کے بھارے میں بتائیے کس طرح کی میٹنگ تھی اور پبلک اور پولیس جو کتنا اہم ضروری ہوتا ہے یہ میٹنگ آنے یہ آپ بھلی بانتی جانتے ہیں کہ پولیس اور پبلک کے بیچ ایک اچھا ریلیشن ہونا چاہیے یہ تب ہی سمبہ ہو سکتا ہے جب پولیس اور پبلک کے بیچ ایک دوسرے کی بات کو سمجھا جائے پبلک کا رول رہتا ہے کہ پولیس کو پورا کوپریٹ کرے پولیس کو جو بھی جانکاری چاہیے ہوتی ہے سجھاؤ چاہیے ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری جو پریشانیاں ہوتی ہیں جب تک ہم پولیس کا تاون نہ کریں تب تک یہ ساری چیزیں سمبہ ہو نہیں ہو سکتی ہے اور اسی ویشے پہ آج ہم نے پولیس اور پبلک کے بیچ یہاں پہ زیانی کمیٹی حال میں ایک میٹنگ آئی جس میں ہمارے نئے چوکی انچارج یعنی پی ایس آئی ابھی شیخ جی یہاں پہ پدھارے انہوں نے ان سارے مسلوم پر ہم ہمارے ساتھ بات چیت کی کہ آپ پولیس کا ساتھ دیں اور پولیس آپ کی ساہتہ کے لیے آپ کی مدد کے لیے کرائم کو زیرو کرنے کے لیے سوایا کرنے کے لیے پولیس آپ کا پورا تاون دے گی لیکن میں عام پوری جنتہ کو یہاں کی پوری جنتہ کو اپنے اس میسیج کے مادیم سے اور آپ کے مادیم سے میں بتانا چاہوں گا کہ پولیس کا تاون دیا جائے کوپریٹ کیا جائے تب ہی جا کر کرائم ختم کیا جا سکتا ہے بس یہی میں کہنا چاہوں گا آپ سرپینٹ صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے لور مندھار ایک بی کے سرپینٹ صاحب گلام حسین بٹ جی سے بھی آپ نے بھی آج پبلک اور پولیس کے بیچ پر میٹنگ کی اس میٹنگ کا مین مقصد کیا تھا جو یہاں پہ چوکی آفیسر صاحب نے بھی باتیں رکھی ہیں آپ نے بھی کچھ باتیں رکھی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کس طرح کی یہ میٹنگ ریاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ یہ ایک اہم میٹنگ تھی سر اس میں پبلک اور پولیس جو ہے ان کا دونوں آپس میں کارپریشن ہونا چاہے یہاں پر پولیس چوکی کاسٹیگرڑ کے پولیس آفیسر آئے تھے انہوں نے جو باتیں ہم کو بتائی ان میں دو تین باتیں جو ہے وہ اتنی اہم ہے ایک تو انہوں نے بتائی یہ شراب کی جو بھٹیاں ہیں اور ایک تو وہ شراب کی جو بھٹیاں جہاں جہاں سے ہے وہ تو شراب کی بھٹیاں اپنی بند کریں اور جو بھی وہ شراب بنانے والے ہیں تو بیچنے والے جو ہے وہ تو اپنا پیسہ کماتے ہیں اور لانے والے جو ہے اپنے گھروں کے لیے ایک پریشانی لاتے ہیں اگر کسی نے فرض کرو اگر کسی نے شراب لائی اور اپنے گھر میں پی حد سے زیادہ ہو گیا تو اُس نے اپنے مثال عورت کے ساتھ لڑائی کی یا وہاں پہ بچے جو ہے وہ پریشان ہو گئے دوسری بات جو یہ شکار کی ہے جن لوگوں کے پاس لاہسیس ہے انہوں نے اپنے لاہسیسوں کو اپنے حساب سے استعمال کرنا ہے نہ کہ وہ شکار کے لیے ہے تیسری بات یہ بولی جو یہاں کے بپاری ہے مانو ہم پورے کاسکل کی بات کریں گے جو یہ بپاری ہے جو بیل گائے وغیرہ جو بھی کشمیر کے لیے یہ کھریتے ہیں اور وہاں بیچتے ہیں ان پہ پابندی ہونی چاہے تو انہوں نے یہ اگر ہمارا کارپریشن ان کے ساتھ ہوگا پبلک اور پولیس ہمارا کارپریشن ہونا چاہے تب ہی ہمارے لوگ جو ہے وہ سیف رہیں گے بہت شکریہ اب ہم سرپنچ اپرمندھار سے بھی جانے کی کوشش کریں گے آپ کو پتہ ہی ہوگے کہ ہر ہمیشہ میڈیا پہ چاہے ہوتے ہیں اور اپنی باتوں کو ہر ہمیشہ لوگوں تک پہنچانی کی ویورس یہ کوشش کرتے ہیں سرپنچ صاحب سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں آپ کو شکریہ ریال صاحب جس طرح سے یہاں پہ آج پولیس اور پبلک کے بیچ میں میٹنگ ہوئی آپ نے بھی کچھ اپنے خیالات بھی رکھے ہوئے تھوڑا سا ہم لیٹ بھی ہو گئے اس نظری سے آپ کس طرح دیکھیں گے ان کو دیکھیں ریال صاحب ہمارے یہاں پہ جو پہلے انچارج پولیس پوسٹ کاسٹیگر تھے رامرہ تنجی لگبگ ایک سال سے زیادہ کا انہیں ٹائم دیا اور آج جب وہ ٹرانسپور ہے لگبگ ایک مہنا پہلے تو ہمارے ابشیخ جی یہاں پہ آئے ہیں ایسا ہی ہیں شاید ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ انہوں نے پہلی بار ہمیں بھی یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ انہوں نے پہلی بار پھرسٹ میٹنگ یہاں پہ رکھ یہ پنچائے دونوں پہ تو ینگ ہیں اور خاص کر کہ آپ کو پتا ہے پولیس کے پیچھے ایک ڈریکشن ہوتی ہے عالی کمانڈ کی کہ آپ جائے پبلک سے ملیے پبلک کے بیچ میں جو کرائم ہو رہا ہے جو کہیں پرابلمز ہیں ان کو دیکھیں پبلک کو آویر کیجئے اور سب ہی جگہوں پہ آپ کرائم کو ختم کیجئے کم کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ یہ جو کرائم ہے یہ بڑے نہ لوگوں کے اندر پرابلمز نہ ہو لوگوں کے اندر تناؤ پیدا نہ ہو یہاں پہ جو آج کی پولیس پبلک میٹنگ کا مقصد تھا یہ تھا کہ لوگوں کو ہم مختلف چیزوں کے بارے میں اویر کریں جو کہ ہمارے گاؤں میں کچھ پریکٹسی چل رہی ہیں جیسے کہ ڈرگ ابیوز کا کچھ چل رہا ہے کچھ لوگ بنگ پیر رہے ہیں کچھ لوگ چرس پیر رہے ہیں کچھ لوگ اور کچھ کر رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو آویر کرنا تھا نئی کمنگ جنریشن کو آویر کرنا تھا اس کے علاوہ جو ہے گیر قانونی شراب کی پروڈکشن ہوتی ہے اس کی سیل ہوتی ہے اس کو کنزیوم کرتے ہیں لوگ ان چیزوں کو لے کے جب لوگ کوئی جو بندہ ہے وہ دن کو کام کرتا ہے چار پانچ سو روپے کما کے شام کو اس میں شراب خرید لیتا ہے پی لیتا ہے گھر میں آکے پھر ڈراما کرنے شروع ہو جاتا ہے گھر کے جو فیملی میں مرس ہیں بیوی جو ہے سب لوگوں کو تنگ کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے ایک سوسائٹی کے اندر ایک پرابلم پیدا ہو جاتی ہے اس چیز کے بارے میں یہاں پہ سمجھایا گیا اس کے بعد لوگوں نے یہاں پہ کچھ چیزوں کے بارے میں انہیں بتائے کہ ایک الیگل ہنٹنگ ہو رہی ہے شکار کھلا جاتا ہے جس کے بارے میں لوگوں کو اویر کیا گیا کہ ایسی حرکت آئندہ کے لیے نہ ہو اس کے علاوہ بوائن سمگلنگ کا مسئلہ آیا جس بارے میں انہیں اویر کیا کہ دیکھو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہے اور پبلک کو بتایا گیا کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز کہیں بھی ہوتی ہے تو آپ پولیس تک انفارمیشن پہنچائے اور پولیس اس پر ایکشن کرے گی اور جب پولیس ایکشن کرے گی اور ان لوگوں کو دبوچہ جائے گا اور آئندہ کے لیے اس کرائم کو جڑ سے ختم کر دیا جائے گا جی آخر سر کس حد تک میسیج دینا چاہیں گے جو بھی اس وقت یہاں پہ کم ہی لوگ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اگلی پبلک میٹنگ کے لیے جب لگائیں گے تو کس طرح کے لوگوں تک میسیج دیں گے دیکھیں جی میں آپ کو ایک سمپل ایک بات بتاؤں گا میڈیا جو ہے وہ ایک چوتھی آنکھ ہے ڈیموکریسی کی اور سب سے پہلے ہم کتنے لوگ اندر تھے لگ بک پچاس سٹھ لوگ ہم اندر تھے میٹنگ میں جو لوگ شامل ہوئے تھے تو ان لوگوں نے وہاں پہ میٹنگ میں جو باتیں ہیں وہ انہوں نے سنی لیکن اس کے بعد ہمارے پاس میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے جو مختلف قسم کے میڈیمز کے ذریعے لوگوں کو اویر کرتا ہے اب ہماری جو یہاں پہ بات ہوئی یہ بات ہر انسان تک جائے گی اور ضرور اس کا کوئی نہ کوئی اثر گرانڈ پہ رہے گا اور لوگ ان چیزوں کے بارے میں اویر ہوں گے اور اس سے بھی کرائم کام ہوگا اور دوسری بات ہم نے پہلے یہاں پہ جو ہمارے چوکی انچار ابشیخ جی ان کو پہلے ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ سر جو اتنی بھی جورسڈکشن آپ کی چوکی کاسٹیگڑ کی ہے وہاں پہ ہر تین چار پنچائیتوں کو جوڑ کے آپ ایک اویرنس کی میٹنگ کریں لوگوں کے بیچ میں جو کوپریشن آپ نے سٹرنٹھن کرنے اس کے لئے ایک میٹنگ کریں لوگوں کو سمجھائیں تاکہ ان میٹنگز کا پبلک کے بیچ میں ایک اثر رہے گا یہاں پہ کرائم بھی کم ہوگا بلکہ کرائم ختم ہی ہوگا اور روزانہ ہماری یہ جو ایف آئی آریں لگتی ہیں دوسری چیزیں ہوتے ہیں ویسے تو خاص کر کے میں ایک بات بتاؤں جیسے بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی مارکٹس میں کچھ بڑے دنگے ہوتے ہیں فسادات ہوتے ہیں روزانہ ایف آئی آرز لگتی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے ہم اپنی برادری کو یہاں کے لوگوں کو اس بارے میں مبارک بات دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں خاص کر کے ہم سر پنچیز پنچیز لوگ جائیں جو لوگوں کے ساتھ روزانہ رہتے ہیں ہمارے یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر ہمارے یہاں کرائم نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ چیزیں جو امرج ہو رہی ہیں جو کرائم کو کرنے کے لئے بنیاد بن رہی ہیں ان کو ہم بنیادی لیول پہ ہی ختم کریں ویسے ہم اپنی پوری برادری کو اس چیز کی مبارک بات دینا چاہتے ہیں یہاں پہ کوئی ویسا اتنا بڑا کوئی کرائم نہیں ہے ہاں چھوٹی موٹی چیزوں میں چاہے وہ پی آرائیز ہوں چاہے وہ ہمارے سینئر لوگ یہاں پہ ہوں ہمارے جو بھی یہاں پہ گاؤں میں ہمارے کچھ سینئر لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی مل کے لوگوں کے ساتھ مل کے ہم کرائم کو ختم کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے اور پولیس کا بھی سیوگ کریں گے بہت شکر ہے سرپنچ پرمندھار کے تھے یہاں پہ کچھ بات کر رہے تھے پی آرائیز ممبر جو پنچ ہے انہوں نے بھی شرکت کی آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ پوری پبلک جو یہاں پہ تھی تھوڑا کم ہی ہمیں دیکھنے کو ملی نیکسٹ میٹنگ کے لیے ہم دیکھتے ہوں گے کہ پولیس کی اس طرح کے میٹنگ کرتے اور جو بھی باتیں بتائیں اس پہ کیا گور کیا جائے گا پھلال بنے رہے وی ایم نیوز 24 انٹو 7 کے ساتھ نیکسٹ اپڈیٹ کے لیے دیجئے ازازت خدا حافظ